وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَا قَدْ تُعَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان نے اللہ کے رسول کے جمال کو دیکھا حسن کو دیکھا دیکھ کے اشعار پولے بقیہ جتنی ناتیں دنیا میں بنیں گی یا بنائی جائیں گی یا بنائی جا چکے ہیں حضرت حسان کے انشار اشعار کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ کے رسول کے حسن کو دیکھ کے انہوں نے کہا معمولی حسن نہیں تھی حضرت یوسف سے زیادہ حسن تو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو دیا تھا اس لئے اممہ عائشہ کہتے ہیں کہ یوسف کا حسن رعب پر غالب تھا اس واسط خواتین نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن رعب زیادہ تھا حسن دھاپا ہوا تھا اگر وہ رعب ہٹا دیا جاتا تو اللہ کے رسول کو جو دیکھتا وہ دل تھام کے مر جاتا یہ خوبصورت قرین چہرہ ہے جناب محمد الرسول اللہ جب وہ اسلام لے آئے ہیں تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا اس لئے حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کا حسن ایسا ہے کہ آنکھ نے کوئی کبھی اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا بچہ جنہی نہیں اتنا خوبصورت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خلقت مبرعا من کل عیب رب نے جب بنایا تو ہر عیب سے پاک بنایا انہیں کہ انکہ قد خلقت کما تشاؤ جیسے رب نے چاہا ویسے بنایا موسیقا موسیقا